موسیقی بدقسمتی سے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس وہ آپ کے اپشین کر رہنے والا ہیں یاد رکھیں ہمارے ہاں قومیت صرف دین کے بنیاد پر ہے نہ بلوچ نہ پتھان مسلمان مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی برادری کو چھوڑایا نہیں اسلام کے لئے میں جناب چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو بڑے احترام کے ساتھ اس کے اپنے شہر سے پکارنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قادیانیوں کو جو ریایت دینے والا فیصلہ کیا ہے آپ کو علماء کرام نے کہہ دیا کہ آپ کا فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے آپ کا فیصلہ ختم نبوت کے عقیدے کو لقصان پہنچانے کا سبب ہے آپ کا فیصلہ قادیانیوں کو ریلیف دینے کا فیصلہ ہے اور ان کا متفقہ جواب بھی آ گیا ہے لیکن جب آپ کی نیت ٹھیک نہ ہو تو ان لوگوں سے اب فتح پوچھ رہا ہے جن کے فتحوں پر ہمیں کبھی ایسے مات نہیں رہا میں پشین کے لوگوں کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ میری تائید کریں میں ڈیرہ اسمحل خان سے آیا ہوں لیکن ختم نبوت کا مسئلہ آئے گا تو مجھے پشین کا تصور کرو اور فائض عیسیٰ کا پشین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جہاں تعلق عقیدے کی بنیاد پر ہوگا میرے محترم دوستو آج دنیا میں ایک فساد بچا ہوا ہے امریکہ ساری دنیا میں جمہوریت کی بات کرتا ہے لیکن پاکستان میں ہماری اسٹیبلیشن کو جمہوریت کے قتل کی اجازت دیتا ہے ہمارے ملک میں مارشل لاؤں کو سپورٹ کرتا ہے ساری دنیا میں وہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے لیکن افغانستان میں اترتا ہے بیس سال تک افغانوں کا قتل عام کرتا ہے اور وہاں پر جب امریکہ کے خلاف جنگ شروع ہوتی ہے تو ایک جرنیل اپنے مسلمان بھائی کے مقابلے میں امریکہ کا اتحادی بن جاتا ہے یاد رکھیں ہمارا رشتہ دنیا میں اسلام کے حوالے سے اسلام کے اسلام کے کوئی حدود نہیں ہوتے اسلام ساری دنیا کے مسلمانوں کا مشترک ہے ہم نے امریکہ کے ناجائز قبضے اس کی جارہیت کو بسترد کرتے ہوئے افغانستان میں امارت اسلامیہ کا ساتھ دیا تھا اور اگر آج بھی وہ اسلام کے عالم کو بلند کیے ہوئے ہیں ہمارا مشترک مقصد ہے ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے اس موقف پر جنرل زیادرک کے زمانے میں جنرل کیا نام ہے ہمارا مشترک کے زمانے میں بھی میں کوئی پانچھے مہینے جیل میں رہا ہوں ہم نے پروا نہیں کی اس بات آج آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تم نے بیس سال تک افغانوں کا قتل عام کیا بمباریاں کی بچوں کا قتل کیا خواتین کا قتل کیا تم نے عراق میں جارہیت کی اور جس جرم کا الزام لگا کر تم عراق میں آئے تھے تم نے اعتراف کیا کہ ہمارا الزام غلط تھا اس کے باوجود تم نے ابو غریب جیل میں مسلمان قینیوں کے اوپر زندہ مسلمان کے اوپر کتے چھوڑے اور کتوں سے ان کے گوٹس کو کاتا ہے تم نے انہیں ننگا کیا تم نے ان قیدخانوں میں ان کے سامنے قرآن کریم کو بوٹو تلے لاغ تم نے ان کا غیرت کی کا خون کیا تم نے ان کے عقیدے کا خون کیا حقوبت خانے بنائے پھر بھی تم انسانی حقوق کے علم بردار کس بات پر علم بردار انسانی حقوق کے علم برداری کس بنیاد پر تم نے جو لیبیا میں کیا کیا وہ انسانی حق تھا میرے پاس امریکی آئے مجھے کہا جی افغانستان میں انسانی حقوق کا مسئلہ ہے برطانیہ والی بھی آئے کہ جی افغانستان میں بچیوں کو تعلیم کی اجازت نہیں ہے انسانی حقوق پر مال ہو رہے ہیں تو میں نے کہا یہ جو ابھی غزہ میں ہو رہا ہے جہاں چھ ماہ کے اندر چالیس ہزار سے زیادہ فلسطینی شہید کر دئیے گئے جس میں سب سے بڑی تعداد معصوم بچوں کی ہے اس کے بعد بڑی تعداد خواتین کی ہے ہمارے ماں اور بہنوں کی ہے اور تم اسرائیل کی ریاستی دہشتگردی کو ہوایت کر رہے ہو تم ان کو اسلحہ فراہم کر رہے ہو تم ان کو بیزائل فراہم کر رہے ہو تم ان کو لڑا کا جہاد فراہم کر رہے ہو تمام انداد انسانیت کا حق ضبع کرنے والے انسانیت کے قتل عام کرنے والے ان کو سپورٹ کر رہے ہو کیا وہ بچیاں نہیں ہیں کیا ان کو تعلیم کا حق نہیں تھا کیا وہ چھوٹے بچے ان انسانی حق نہیں رکھتے کیا وہاں کے بوڑے انسانی حق نہیں رکھتے کیا وہاں کے ماں اور بہنیں انسانی حق نہیں رکھتی تمہیں شرب نہیں آتی انسانی حقوق کی بات کرتے ہو تمہیں شرب نہیں آتی عورتوں کی تعلیم کی بات کرتے ہو تعلیمی ادارہ تو تم نے تباہ کی انسانیت کا قتل عام تو آپ نے کیا اور آج پاکستان میں اگر جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے اس کی سرپرسی بھی تو آپ ہی کر رہے ہیں کس چیز کی جمہوریت ہے تو میرے محترم دوستو جب الیکشن گزرا تو زمنی الیکشن آیا جمعیت علماء اسلام نے زمنی الیکشن کا بائیکارٹ کیا زمنی الیکشن کا بائیکارٹ کیا ہم نے ایک سیٹ ایسی تھی کہ جہاں کوئی فوت نہیں ہوا تھا جہاں کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا بہت دفعہ حادثات کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو پاتے وہاں ہمارے ساتھی نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی کہ نتیجہ غلط ہے اور اس نے ثابت کیا کہ نتیجہ غلط ہے دوبارہ الیکشن کیلئے اجازت دے دی اس کو تو ہم نے کہا کہ یہ زمنی الیکشن کی زمرے میں نہیں آتا تو اس امیدوار کو اجازت دی جائے ہم نے یہاں قلعہ عبداللہ میں حاجی محمد نواز صاحب کو اجازت دے دی اور ہم نے سوچا کہ شاید اب شاید ان کو عقل آ گئی ہو شاید وہ ابھی وہ حربیں نئے استعمال کر رہے ہوں شاید وہ دھاندلی کے حربیں نئے استعمال کر رہے ہوں مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ آپ بائیکارٹ کریں گے تو دیائی خان کا آپ کا اپنا حلقہ وہ بھی رہ جائے گا میں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے پیٹ میں کوئی جگہ خالی ہے تو ہمارے ایک سیر سے وہ جگہ بھی اوپور کر دے کوئی مسئلہ نہیں آج میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے روئیوں سے صاف نظر آ رہا ہے کہ قلعہ عبداللہ کے الیکشن میں بھی تم نے بدترین دھاندلی کرنی ہے اگر دھاندلی کا الیکشن کر کے ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آج اس جلسے میں ہم اس حلقے کے الیکشن کے بائیکارٹ کبھی اعلان کر دیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس حلق شروع کی ہم اس طرح کی کٹھ پتلی پارلیمنٹوں میں جائیں بہ خدا میں تو جانا بھی نہیں چاہتا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ پشین کی عوام نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ووٹ کی بھی قدری ہو گئی تو میں نے آپ کی ووٹ کی قدر کرتے ہوئے سمجھے بھی گیا میں نے حلف اٹھایا ہے میرے دوستو انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں آج غزہ کے مسلمان پہ کیا گزر رہی ہے ان کا قتل عام ہو رہا ہے اسلامی دنیا خاموش مسلم دنیا زبانی مذہبت سے آگے نہیں بڑھ رہی جنگ بہت لمبی ہو گئی بمباری لڑنے والوں پہ نہیں ہو رہی اسرائیلی فوج حماس کے مجاہدین کا سامنا نہیں کر سکتے تو عوام پہ بمباری کر رہے ہیں شہروں کے شہر ملبے میں بدل گئے ہیں کتنے ہزار ملبوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں چالیس ہزار سے زیادہ جنازے اوپڑ چکے ہیں آپ بتائیں کہ اس فلسطینی بھائی کا ہم پر حق ہے کہ نہیں کہ بحیثیت مسلمان ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے لہٰذا ہم آج اس اجتباع سے یہ بھی قراردات پاس کر رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستانی عوام کو ساتھ لے کر انشاءاللہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ لڑتی رہے گی ہمارے مجاہدین وہاں جانے کے لئے بھی تیار ہیں اگر برزر قومی راستہ ملتا ہے اور کوئی وہاں پر جانے کی اجازت دے سکتا ہے اسرائیل کوئی چیز نہیں وہ عربوں کی پیٹ میں گھومپا کیا خنجر ہے اور یہ خنجر ہمیں اپنے جسم سے نکالنا ہوگا ورنہ ہم بحیثیت مسلمان بحیثیت عرب کبھی بھی صحت مند زندگی نہیں گزار سکیں گے تو اس پر بھی ہماری قراردات واضح ہونی چاہیے ختم نبوت کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر آپ قراردات پاس کریں کہ ہم چیف جسٹس کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور جو بھی ختم نبوت کے حوالے سے آئین کہتا ہے جو قانون کہتا ہے اس کو اور مضبوط کرنا ہے اس میں نربی کی اجازت کسی حکمران کو کسی جج کو نہیں دی جا سکتی تو میں آج اس اجتماع میں آپ کے پاس یہی ایجنڈا لے کر آیا کہ ہم الیکشن کو مسترد کرتے ہیں اس کے نتیجے کو مسترد کرتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے ہم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور اسرائیل کے مظالم کی خلاف ہم فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور امریکہ اور مغرب کی اس جارہانہ سیاست کے خلاف حال میں بغاوت بلند کر رہے ہیں انشاءاللہ جنگ ہے تو جاری رہے گی اور جاری رہے گی اور آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ منزل کو پائیں گے اللہ تعالی ہمارے